اصل چیز تو میرے خیال میں مینٹل ہیلتھ کے ایشو کو پہچاننا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے کے نہیں اور وہ دو ایسے ہو سکتے ہیں اس کے کہ مائنڈ کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے یا برین کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے مائنڈ کے ایشو سے مراد ہے کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں آنے کے بعد سیکھا سمجھا سنا دیکھا سوفوئر جو بھی ہمارا ہوتا رہا بنتا رہا بڑھتا رہا تو یہ مائنڈ کے ایشوز ہیں برین کیا ایشو ہوتا ہے جو کہ ہارڈوئر کا ایشو ہے جس میں کیمیکل ایم بیلنس ہوتا ہے کچھ کیمیکلز زیادہ ہو سکتے ہیں کچھ کیمیکلز کم ہو سکتے ہیں کچھ کیمیکلز باہر سے انٹرڈیوز کرائے جاتے ہیں جو اندر کے کیمیکلز کے ساتھ مل کے کھیل کھیلتے ہیں اور کبھی برا اور کبھی اچھا کھیل کھیلتے ہیں مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے جیسے کل ہماری میٹنگز میں بات ہو رہی تھی سائکولوجس کے ساتھ میری میٹنگ تھی زوم پہ اپنے سائکولوجس کے ساتھ تو ایک سائکولوجس ہماری کہہ رہی تھی جب پیشنٹ ریہیب سے جاتا ہے تو اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے انوائرمنٹ سے اور وہ جو انوائرمنٹل چیلنجز ہیں جیسے کہ اس کے فیملی میمبرز کے نیبلنگ پرووکنگ کے بہیوئر اس کے سوشل کیپٹل میں پرابلمز کے اس کے یاردوست اس کو کہتے ہیں کہ پرانی دنیا کی طرف آو بہت سی جگہیں اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں ٹی وی دیکھتے دیکھتے کوئی سین ایسا آ سکتا ہے جو کہ اس کو ٹرگر کر دے بہت سارے چیلنجز ہیں جو اس کے سامنے آتے ہیں شام کا وقت آ جاتا ہے تو بادل آ جاتی ہیں تو بہت سارے مسئلے اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ اصل میں جو ایشو ہے وہ باہر کے صرف نہیں ہوتے باہر کے ایشوز بھی ہوتے ہیں پر اصل جو ایشوز ہیں وہ اندر کے ہوتے ہیں کیونکہ جب وہ ریہیب میں ہوتا ہے تو وہ میڈیکیشن کی مدد سے سٹیبل کیا ہوتا ہے اور جب وہ گھر جاتا ہے تو دو کتائیاں وہ کر لیتا ہے انویریبلی ایک کتائی یہ ہے کہ وہ دوائی چھوڑ دیتا ہے دوسری کتائی یہ ہے کہ وہ دوائی کھاتے کھاتے کو نشہ کر لیتا ہے جب وہ دوائی کھاتے کھاتے نشہ کرتا ہے تو ساری خرابی پیدا ہو جاتی ہے توازن بگڑ جاتا ہے کیونکہ نشہ جو ہے وہ ان دوائیوں کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتا نشہ بھی برین پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور دوائیاں بھی برین پہ کام کر رہی ہوتی ہیں پر برین کہتا ہے کہ نشے کو آگے کرو دوائیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو نیکس ڈی وہ دوائیاں چھوڑی دیتا ہے تو اس سے منٹل ہیلتھ جو بگڑنی شروع ہوتی ہے اس سے فیملی کے ساتھ پھر کلیش ہوتا ہے اصل ایشو منٹل ہیلتھ کا ہے جسے ماننا سمجھنا بہت ضروری ہے لیکن معاشرے میں ابھی تک تو کم از کم رواج نہیں ہے کہ منٹل ہیلتھ کا ایشو اٹھانا یعنی اپنی منٹل ہیلتھ کا ایشو اٹھانا ہم لوگوں سے بات کرتے رہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں مجھے کھانسی آ رہی ہے مجھے نظلہ زکام ہو گیا وامیٹنگ ہو رہی ہے بخار ہے اور لست آ رہے ہیں یا اس طرح کے کوئی مسائل ہے بلڈ پریشر ہے شوگر ہے کولیسٹرول زیادہ ہو گیا یہ ساری باتیں ہم کرتے رہتے ہیں لیکن اپنی منٹل ہیلتھ ایشوز کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی ایشو ہوتے ہیں جن پہ اسی طرح بات کی جا سکتی ہے جیسے اپنے بخار کے بارے میں جیسے او سی ڈی اگر ہے تو لوگوں کو پہچان کرائی جا سکتی ہے کہ یہ او سی ڈی ایک منٹل ہیلتھ ایشو ہے اور اس کا ذکر ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ بخار کا ذکر ہوتا ہے انگزائیٹی ایک منٹل ہیلتھ کا ایشو ہے ڈپریشن ایک منٹل ہیلتھ کا ایشو ہے لیکن پھر اس سے اور بڑے منٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں جیسے کیش کے زفرینیاں یہ ایک منٹل ہیلتھ ایشو ہے جس میں کوئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں یا کوئی آوازیں سنائی دیتی ہیں کوئی ڈیلوینز ہو جاتے ہیں لیکن وہ بندہ بلکل اس چیز سے واقف نہیں ہوتا کہ جو چیزیں دکھائی دی جا رہی ہیں وہ موجود نہیں ہیں جو چیزیں سنائی دے رہی ہیں وہ آوازیں موجود نہیں ہیں جن ڈیلوینز کو وہ مانتا ہے وہ اسے ڈیلوین نہیں لگتے اس کو وہ بلکل صحیح باتیں لگتی ہیں لیکن کوئی وقت آئے گا شاید بیس سال بعد پچاس سال بعد کہ لوگ منٹل ہیلتھ ایشوز پہچاننے لگیں گے ابھی لوگ ڈپریشن کو تھوڑا پہچاننے لگیں ہیں اور کوئی بھی کہتے کہ یا لگتا ہے تمہیں ڈپریشن ہے وہ کہتے ہیں ہاں مجھے لگتا ہے مجھے ڈپریشن ہے اتنی بات لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں لیکن جب کسی کو مینیاں ہوتا ہے اور اس کو بے پناہ خوشی ہوتی ہے اور وہ ہوا کے گوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ اس بندے کو کوئی منٹل ہیلتھ ایشو ہے یا وہ بندہ خود تو بالکل نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی منٹل ہیلتھ ایشو ہے اس کے دیوانے ہو رہے ہوتے ہیں اس کے قریب آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خوشیاں بانٹ رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے خوشیاں ابل رہی ہوتی ہیں یہ ایک بڑا سیریس منٹل ہیلتھ ایشو ہے اور یہ ڈپریشن سے زیادہ سیریس منٹل ہیلتھ ایشو ہے کیونکہ ڈپریشن میں بندہ فیصلے ہی نہیں کرتا فیصلے پوسٹ پون کرتا ہے لیکن منیا میں بندہ ٹو مچ فیصلے کر رہا ہوتا ہے رسکی فیصلے کر رہا ہوتا ہے تباک ان فیصلے کر رہا ہوتا ہے نقصان دے فیصلے کر رہا ہوتا ہے ہیومن بینگ جتنے بھی غلط فیصلے کرتے ہیں ان میں سے اٹی پرسنٹ سے زیادہ فیصلے وہ مینیا میں یا خوشی میں کرتا ہے جو کہ حد سے بڑی ہوئی بلا وجہ کی خوشی ہے سو منٹل ہیلتھ کا ایشو ہے اور یہ منٹل ہیلتھ کا ایشو ویسے ہی سب لوگوں کو ہوتا ہے جیسے فیزیکل ہیلتھ کے ایشو سب لوگوں کو ہوتے ہیں مجھے بتائیے کہ کون ہے آپ میں سے جس کو کبھی بخار نہیں ہوا یا کوئی کھانسی نہیں ہوئی یہ فیزیکل ہیلتھ کے ایشو ہے کون ہے آپ میں سے جس کو کبھی وومنٹنگ نہیں ہوئی کون ہے جس کو کبھی دست نہیں لگے کون ہے جس کو کبھی دانت میں درد نہیں ہوا کون ہے جس کو کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوا کون ہے جس کی نظر کمزور نہیں ہوئی بہت سارے لوگ ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے لگاتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کی نظر کمزور ہوتی ہے تو جو فیزیکل ایشیوز ہیں اسی طرح منٹل ہیلتھ کے بھی ایشیوز ہیں کچھ جو جیسے میں نے فیزیکل ہیلتھ کے ایشیو بتائی ہیں اس سے بڑھ کر بھی ہوتے ہیں جیسے بلڈ ٹریشر جیسے ڈائیبیٹیز جیسے خدا نہ خواستہ کینسر یا دل کی بیماری اسی طرح دماغی ایشیو بھی ہوتے ہیں نیگٹیو خیال آنے کا ایشیو ہلکا پھلکا ایک منٹل ہیلتھ ایشیو ہے وہ منفی خیال آنا او سی ڈی کسی چیز کو بار بار کرنا جبکہ پتا ہو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ری چیک کرنا صفائی کے پیچھے پڑ جانا کسی ایک خیال کو دین میں بار بار گھماتے رہنا اوور تھنکنگ کرنا او سی ڈی کے ایشیو بھی ایشیو ہے انگزائیٹی ہونا ایشیو ہے ایک ٹھیک ٹھاک انگزائیٹی کا ایشیو ہے ڈپریشن ایک ایشیو ہے جس کو لوگ کافی بیان بھی کر لیتے ہیں اور یہ ہے لیکن زیادہ ایشیوز جو ہوتے ہیں جیسے فیزیکل ایلت میں ڈائیبیٹیز ایک بڑا ایشیو ہے ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر ایک بڑا ایشیو ہے اور کلیسٹرال کا اوچھا ہونا ایک بڑا ایشیو ہے تو شکیزوفرینیا ایک بڑا ایشیو ہے بائپولر ڈس آرڈر بھی ایک بڑا ایشیو ہے لیکن یہ بہت آسانی سے مینج ہونے والے ہیں مثال کے طور پر شکیزوفرینیا جو ایک بہت بڑا ایشیو ہے جسے لوگ جادو ٹونہ جن بھوت اور یہ سب سمجھتے ہیں وہ اصل میں شکیزوفرینیا ہے جس کے لیے فقط ایک گولی روز کی بہت کافی ہے اگر وہ ریگلرلی کھائی جائے تو بعد میں آدھی گولی شاید کافی ہو اسی طرح بائپولر ڈس آرڈر ہے تو الٹیمیٹلی دو قسم کی ایک گولی یا پھر آدھی گولی دو قسم کی اگر ریگلر کھائیں تو بائپولر ڈس آرڈر کی یہ میڈیکیشن ہے جو کہ بیلنس رکھے گی لیکن جب آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے تو پھر دوائی کھانے کبھی سوال پیدا نہیں ہوتا اور جب فیملی تسلیم نہیں کرتی فیملی یہ تسلیم کر لیتی ہے کہ اس میں یہ کوئی کردار کی خراب بھی ہے یا یہ کوئی برائی ہے جس کا مطلب ہے سمجھائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر ہم نے یہ مان لیا کہ یہ برین ہیلتھ کا ایشو ہے تو پھر یہ کوئی بہت ہی بری بات ہوگی یہ کوئی بیستی والی بات ہوگی کیونکہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارا دماغ ہے ہم اپنی سب سے قیمتی چیز پر انگلی نہ کسی کو اٹھانے دیتے ہیں نہ خود اس بارے میں سوچتے ہیں لیکن ہم دو ہزار چوبیس میں زندگی گزارے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دن رات سمجھا رہی ہے لوگوں کو کہ اپنی منٹل ہیلتھ کے ایشوز چاہے وہ مائنڈ کے ایشوز چاہے وہ برین کے ایشوز ان کی طرف تو اوجہ دیجئے کیونکہ ہر چیز یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے دیکھیں سکول میں بچہ نہیں پڑتا سکول سے نکل جاتا ہے یہ بیسیکلی ایک منٹل ہیلتھ ایشو ہے کوئی بندہ ملازمتوں پہ نہیں ٹکتا پھر گھر بیٹھ جاتا ہے یہ منٹل ہیلتھ ایشو ہے جو شادیاں نہیں چلتی اور ڈیورس ہو جاتی ہے یہ منٹل ہیلتھ ایشو ہے ان سب چیزوں کے پیچھے منٹل ہیلتھ ایشو ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو ہے بنتی نہیں ہے اور بیٹا کہتا ہے میں جا رہا ہوں میں نہیں رہنا چاہتا آپ کے ساتھ آئی ہیٹ یوں بلکہ مجھے ایک فلیٹ لے کے دیں اور پہلے مجھے شاپنگ کرائیں پھر میں وہاں رہوں گا اس طرح کی بات یہ مجھے انٹل ہیلتھ ایشو ہے